اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی آج بہت ڈیفرنٹ طریقے سے جو نا آپی بلوگ سٹارٹ کر رہی ہیں ویسے تو ہر بار گھر پہ بلوگ شروع ہوتا ہے لیکن آج باہر سے شروع ہو رہا ہے مطلب کہ میں اس وقت باہر آئی ہوں کہاں پہ منگل بزار ٹھیک ہے آپ کو میں نے کمپیٹ ٹور بھی کروانا ہے کیا کیا چیزیں کس طرح کی ریٹ میں ملتی ہیں وہ بھی آپ کو ساری دیکھ جائیں گی اور کراچی میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو اچھی طرح وہ سب واقف ہیں اس بات پر کہ منگل بزار ہفتہ بزار مطلب یہ جو ویکلی بزار ہوتے ہیں نا ان میں بہت ریزنبل چیزیں مل جاتی اس کمپیٹ ٹو مالز اور ابھی میں نے انگلیز شروع کر دی پھر آپ لوگ بولیں گے آپ ہی مجال ہے جو آپ نے دوبارہ انگریزی بولی تو اس لیے میں انگریزی نہیں بولوں گی اور ہم لوگ جی اپنے سفر پر روانہ ہیں کام بغیرہ میرا اتنا آج نہیں تھا تو اس لیے میں فورا نہیں نکل گئی انشاءاللہ پھر جب واپسی جاؤں گی تو پھر باقی کام ہوں گے تو لوگ آپ نے ان تک دیکھنا ہے چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا یہ میں زبردستی آپ لوگوں کہہ رہی ہوں تو میں جوہنا پہنچ چکی ہوں منگل بزار اور یہاں پہ جوہنا باہر سے بہت زیادہ سٹافن کا پڑا ہوتا ہے اور خواتین کا رش بازاروں میں نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے مجھ سے میں جتنی بھی خواتین ہیں گھروں میں نہیں بیٹھتی دھوپ جتنی تیز ہو گرمی جتنی ہو سب نے نکلنا ہے کچھ لینا نہ لینا میری طرح لیکن جانا ہے ضرور جانا ویزٹ کرنا ہے میں تو جی آپ لوگوں کے لیے آئی ہوں تو اس لیے آپ لوگوں نے جج نہیں کرنا یہاں پہ بچوں کے کپڑے تھے کافی ریزنبل ان پرائز مطلب 250 سے 300 کے درمیان یہ بھائیہ بھی دے رہے ہیں اور یہ ایک کروکری کی شاپ تھی چھوٹی سی بہت اچھی کروکری تھی بچوں کے شوز دنیا کی جو بھی چیز آپ لوگ صرف سوچیں ان کے پاس ہوگا یہ بچوں کے سارے کپڑے ان کے پاس لگے مجھے کورتیاں فائکا کے لیے اتنی اچھی لگی ہیں لیکن جو تھوڑی اچھی کوائلٹی کی تھی وہ 1000 کی تھی ویسلی ڈالر کریٹ اتنا ہائی ہوئے ہوئے تو بازاروں میں بھی جو ہے نا وہ آگی برس رہی ہے اور چونیاں وغیرہ میں نے کہا تھوڑا بہت دیکھنوں آگے انشاءاللہ بکرائید بھی آئے گی اور یہ میں میک اپ کی شاپ پہ آگے کھڑی ہو گئی ہوں اور یہاں سے مجھے نکالنا بہت مشکل ہے مجھے ایک بار ایک کومنٹ آئے تھا آپ ہی آپ جو ہے نا یہاں سے میک اپ نہیں لیا کر رہے ہیں میری سسٹر میں نے کبھی بھی یہاں سے میک اپ نہیں لیا لیکن نیل پینٹس ہو گئی ہیں اس طرح کی جو چیزیں آپ لے سکتے ہیں نا وہ آپ ضرور جا کے اسی طرح مارکیٹو سے لے لیا کریں سستی بھی پڑ جاتی ہیں اور جہاں نا وہ اچھی کوالیٹی بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ جولری شاپ پہ میں آگئی ہوں آپ لوگ کو دکھانے کے لیے ایچ این ایوری تھی نا آپ لوگ کے لیے کر رہی ہوں بکرہ ایچ سے پہلے پہلے جا کے جنہوں نے بھی شاپنگ کرنی دیکھیں میکسی ہیں کتنی خوبصورت مطلب ویسٹن آؤٹپٹ اس شاپ پہ اتنے زیادہ تھے لیکن یہ بھائی تھوڑا سا کیمرے پہ وہ کر رہے تھے کہ اگر آپ نے کچھ خریدنا نہیں ہے تو آپ ویڈیو نہیں بنا سکتی تو بیکز وغیرہ یہاں پہ دیکھ لیں اس کے بعد دوبارہ سے میں آگئی ہوں اس شاپ پہ میری مامی مجھے کہہ رہی تھی آسمہ تو میں یہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے مطلب کہ میں کیا بتا ہوں آپ کو اچھا یہ ایم ایل اے کے لپ شیڈ میں آپ کو دکھا رہی تھی اور یہ پینسل یقین کریں بہت زبردست ہیں میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے وہ اگر سستے میں لپ شیڈ خریدنا چاہے 300-350 کا مل جاتا ہے لونگ لاسٹنگ بھی ہے تو ضرور آپ خرید سکتے ہیں یہاں پہ بیکز بہت زبردست ہیں 600 سے لے کے 900 تک کی رینج تھی اور یہ آپ کو میں چارلز انکیت کا بیک دکھا ہوں آپ کو صرف صرف 600 میں ملے گا اور اریجنال شاپ پہ جائے چارلز انکیت اتنا اتنا مہنگا ہے تو اگر آپ کو لینا ہے ششکے مارنے کے لیے تو آپ ان کی دکان پہ آ جائے تمہاری وجہ سے میں وہاں سے گھوم کے آئی ہوں یہاں پہ سا رہے ہیں یہ دیکھیں کیوٹ لٹل منی بیکز ہیں یہ دیکھیں کتنے کیوٹ ہیں یہ کتنے والے ہیں اور یہ والا 800 بیگا اچھا ہے تو فینسی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ کم کر کے اپن کیس ہوتا ہے کھولو کم کر کے کتنے میں دھوکے یہ کم کر کے بتا ہے یہ تین کلرز ہیں یہ والا کتنے کھول ہم لوگ آئے ہوئے منگل بزار اور یہاں سے مطلب کوئی ایسی شاپنگ نہیں کرنی تھی لیکن میں نے کہا چلے جی یوٹیوب کے لئے کوئی نے کوئی کونٹینٹ ریکارڈ کرنا آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آج رات کوئی میں جائے نا کل اپلوڈ کر دوں رات کو ایڈیٹ کر کے تو آپ لوگ کے لئے میں آئی ہو کر کسی نے کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے تو وہ ایسی لی کر سکے میں گاؤں گئی تھی تو اس لئے میں نے اپنے لون کے جوڑے نہیں بنایا تھے اس وقت ٹائم نہیں تھا اور میری طبیعت پر ٹھیک نہیں تھی ابھی میں نے کچھ سٹرچنگ کرنی ہے تو اس کے لئے لیسز دیکھ رہی ہوں یہاں پر کافی ساری لیسز تھی اور مناسب بھی ہیں اور یہ جوڑوں کی شاپ تھی ویسے میں ایک سچ بات بتاؤں یہاں سے میں نے کبھی بھی جوڑے نہیں لیا جب آپ پینے نا ٹائل پر یہ سلپ ہوتے ہیں تو میں تو نہیں ریکمنڈ کر رہی اور یہ بھائی جوڑے نا وہ ساتھ ساتھ سو میں دے رہے ہیں مطلب کہ آج کل جوڑے نا وہ ہفتہ وار جو بزار لگتے ہیں نا وہ بھی اتنے زیادہ مہنگی ہو گئے ہیں ان کے کانوں میں بھی جوڑے نا وہ مہنگائی کی جوڑے نا وہ کیا کہتے ہیں ایک جو سرگوشی ہوتی ہے وہ ملی ہوئی ہے اور پھر سے آگئی جویلڈی والی جگہ پہ بس جتنا ہو سکا تھا یہاں پہ بہت مشکل ہے بلوگ بنانا اتنی زیادہ پبلک میں ہر بندہ آپ کو دیکھتا ہے اوویسی بات ہے میں نکاب میں ہوتی ہوں تو پھر ہر بندہ دیکھتا ہے آکے کہ یہ کیا کر رہی ہے سیکنڈلی جو ہیں اتنے کراؤڈ میں موبائل فون کو نکالنا بھی مشکل کام ہے کیونکہ اتنے ایکسپینسی پندرہ سو کے دو جوڑے کفٹین ہنڈرڈ میں کوئی بھی لے لیں آپ اور یہ سارے پسٹا پندرہ کے دو ہے پندرہ کے دو ہے کیسے دے رہے ہیں جوڑی تینسی بچگانا یہ ساڑھے تین سو کے وہ چاس وہ بلیک والا دیکھا ہے بھائی پندرہ سو کے دو دو جوڑے دو جوڑے دو جوڑے پندرہ سو کے یہ وہ دیکھا ہے وہ سب سے کورنر پہ یہ کتنے کے ہیں چار سو کا کوئی سب ہی لے لیں یہ پیار ہے اس میں وائد کلر نہیں ہے وائد ہے دس نمبر کا ایک دو جوڑا پا یہ بڑا ہے بہت مشکلیہ پہ سا رہے ہیں یہ دیکھا ہے سارے پایدام چیٹس وغیرہ چیٹس وغیرہ چیٹس جو بہت زیادہ آج کل ان میں ہیں ففٹی روپیز ایچ یہ بھی ہیں پرپل میں بھی ہیں لگ جو آپ کو اکثر اوقات مولز وغیرہ میں زیادہ تھوڑی زیادہ ایکسپینسیو چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ آکے آپ ریزنیبل ان پرائز لے ستے ہیں یہ دیکھیں کتنا فسورا تیر سائکل یہ کتنے کی ہے ساڑھے چار سو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں فلارز بھی ہیں سارے پورٹس بھی ہاں پہ رکھے ہوئے اس طرح کے یہ دیکھیں ڈیفرنٹ کلرز کے جو بھی کلر آپ کو چاہیے آپ جو ہیں اس سے ابنے لیے جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں گھر پہ خود ہی دیکوریشن وہاں بھی سارے رکھے ہوئے فلار جو ہوتے ہیں لیمپ وغیرہ وہ بھی سکتے ہیں یہ بھی ہیں ساتھ میں یہ زیادہ پہ آ رہا ہے وہ ریڈ میں بھی پہ آ رہا ہے اور یہ پنک میں بھی آج میں جی تھوڑا بہت جوتوں کی شاپنگ کر لیتے ہیں یہ سارے وہ جوتے ہیں جو باہر سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں یہاں پہ بہت سستے داموں ملتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو کنوریزشن دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کی تھی ان کے ساتھ یہ والی دیکھیں یہ بلیک والی یہ بوٹ شوز جوئے یہ دیکھیں جی یہ بھی کوئی بلینڈ یہ آئی گیا سب لوگ آ کے یہاں سے جوئے نا وہ ہیز دیکھے جاتے ہیں یہ پکا یہ والی یہ والی یہ چیتا پرنٹ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہ زارہ کے اگر کسی نے لینے تو یہاں سے آ کے لے لیں کتنے کے یہ ساتھ سو یہ ساتھ سو کے ٹھیک ہے زارہ کے شوز آپ کو مل رہے ہیں باہر جوئے نا آج دھوپ اچھی خاصی نکلی بھی لیکن اچھا بھی ہوئے پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ مکھی ہے میں جو پریشان کر دیا اچھا میں جوئے نا یہ باری جگہ ساری صاف بھی کر لوں گے اس کو سب کو نکالنا ہے جو ڈونیشن والے وہ الگ کر دوں گی جو بچے کھیلیں گے وہ الگ کر دوں گی یہ پھیلاوہ لگ رہے ہیں اس میں اتنی چیزیں ہیں نہیں بس پھیلاوہ ہے کیا بتاؤں بھی آپ کوئی دیکھ اس میں دیکھیں سارا جو چودہ گس کا سٹوف ہوتا ہے یہ بھی نیچے سے بھی اٹھائیں یہ سارا اس میں ڈالیں عثمان مجھے اپنے کپڑے دیکھائیں آج میرا عثمان نے ابھی نہایا ہے ساف ستھرا موسم آج بہت بہتر ہو گیا تسلیم میں نے اس کو نیلالی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے مجھے ایسے ہی دیکھیں اوپر ایسے دیکھیں ہاتھ نیچے کر کے دیکھیں ہاتھ سے تھوڑا سا ہاتھ سے تینکیو صبح کے گیارہ بجے میں گئی تھی منگل بزار اور دوپہر کے ٹائم تقریباً تین ساڑھے تین تک واپسی بھی ہو گئی تھی تو میں نے کہا میرے یہ کچھ کام نمٹانے تھے ٹوائس بچوں کے تو اس کو کرنا بہت ضروری تھا تھوڑی تھوڑی سی سی سیٹنگ جو ہے نا وہ میں لگی بھی یوں کر رہی ہوں تاکہ جو ہے نا وہ روم تھوڑا ہلکا پھلکا لگے میں نے یہ بچوں کی چیزیں سنبھالتی ہوں میرے ہزمن نے مجھے اتنا زیادہ اس بات پر ڈانٹا ہے کہ آسمان تمہاری یہ عادت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے میرے جب سے بچے دونوں ہوئے نا میں نے ان کے سارے ٹوائس لے 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 کہ جو بھی کھیلتے تھے نا اس کے بعد میں اس کو دوبارہ سے پیک کر کے واپس سنبھال لیتی تھی تو میری امی جو ہے نا ہمارے بچمن میں ہمارے لیے بہت سارے ٹوائس میرے ابو لیا کرتے تھے تو امی کیا کرتی تھی ہماری امی کے پاس دو پیٹیاں ہوا کرتی تھی تو امی نا وہ ٹوائس اسی میں رکھ لیتی تھی ہمیں کھیلنے نہیں جاتی تھی جیسے میں کرتی ہوں کہ میس بن جاتا ہے تو وہ پتے کیا ہوتا تھا ٹوائس اسی طرح پڑے رہ گئے اس کے بعد امی کا انتقال ہو گیا تھا جب ہم بہت چھوٹے سے نا تب سے ہی تو بس ہمیں پھر کسی نے بھی اس ٹوائس سے کھیلنے نہیں دیا یا صرف ہماری اس وقت لائفی ایف سی ہو گئی تھی کہ ٹوائس والا سسٹم خاتم ہو گیا تھا بات کرنے کا بس یہی مقصد ہے کہ اپنے بچوں کو کھلونوں سے کھیلنے دیا کرے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس یہ فیسیلٹی نہیں ہوتی صرف اسیف انسان اپنے بچپن میں ہی کھیل سکتے تو میں نے یہ سارے نکالیں کچھ ڈونیشن کے لیے اور کچھ فائقہ لوگوں کے ہر ٹائم کھیلنے کے لیے تو اس کے بعد یہ فائقہ نے تھوڑا بہت ولوک کیا تھا میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں تھا روم وغیرہ صاف کرنے کے بعد میں کچھن میں چلی گئی ہوں اور فائقہ یہاں پہ سلائس جوز پی رہی تھی تو اس کا جو ہے ہاتھ میں شاید فون لگا تو میں نے کہا اچھا ہے میرا موبائل جو ہے مطلب میں نے آوٹرو نہیں شوٹ کیا تھا تو اچھا ہے فائقہ نے کالی روم میں نے بلکل سیٹ کر لیا ساری چیزیں جگہ جگہ پہ رکھ کے ان کے ٹائس سیٹنگ کر لی اور اب آپ کے ولوگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں یہی پہ کروں گی اپنا خیال رکھیں لا فے